السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین کو دعا بہت پسند ہے جو بندہ جتنا زیادہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے سنون ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ اسْعَرِ اللَّهِ اَقْضَبْ عَلَيْهِ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کی بہت ساری گھڑیاں بیان کی ہیں بہت سارے اوقات بیان کی ہیں اور یہ نشاند ہی کی ہے کہ ان اوقات کے اندر اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے ان اوقات میں سے ایک خوبصورت وقت اور ایک حسین گھڑی ازان اور اقامت کے درمیان کی گھڑی ہے یعنی اگر کوئی بندہ ازان اور اقامت کے درمیان دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے سنن ابی دعوت کی روایت ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی انہو راوی حدیث و بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بين الادان والاقامت یہ سنن ابو دعوت کی حدیث نمبر پانچ سو اکیس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے یعنی اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ازان اور اقامت کے درمیان کی اوقات میں دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ کا اور اس کے اندر دو طریقی دعائیں کرنے کا بندے کو موقع ملتا ہے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ازان کے فوراً بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ ان دعاؤں کو ازان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے ان دعاؤں میں سے ایک مشہور دعا ہے صحیح بخاری کے حدیث نمبر چھے سے چودہ ہے رابی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ازان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی شخص ازان سننے کے بعد اس دعا کو پڑھے گا تو قیامت کے دن اس شخص کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہوگی یعنی ایسے شخص کو قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی ایک تو اس حدیث کے اندر ہی یہ خوشخبری موجود ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کی شفاعت کو حلال کر دے گا اور دوسری فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو میں نے پڑھی ہے سنن ابو داوت کی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازان اور اقامت کے درمیان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا تو یہ دعا بھی ازان اور اقامت کے درمیان ہی پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دوسری کوئی بھی دعا جو بندہ اللہ سے مانگنا چاہے ازان اور اقامت کے درمیان مانگ سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر مسلمان اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے جب موزین تقبیر اقامت کہتا ہے جب موزین اقامت کہنا شروع کرتا ہے تو لوگ مسجد میں آنا شروع کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے وقت کو حاصل کریں جس وقت میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا تو ہمیں ازان سنتے ہی اپنے ساری مشغولیات کو ترک کر کے ازان کا جواب دینا چاہیے اس کے بعد وضو کر کے ہمیں مسجد آنا چاہیے تاکہ ہمیں وہ گھڑی وہ وقت حاصل ہو جائے جس وقت دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا اگر کوئی بندہ اس بات کا احتمام کرے کہ ہم روزانہ ازان اور اقامت کے درمیان دعا ماغیں گے تو وہ شخص اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے یا دعا کی اس گھڑی کو حاصل کرنے کے لئے وہ جلدی مسجد آئے گا اور ازان سنتے ہی جب وہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جائے گا تو اس کو تحیت المسجد پڑھنے کا بھی موقع ملے گا سننے رواتی پڑھنے کا موقع ملے گا اس کو نماز باجمات پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوگی پہلی صف میں حاضری دینے کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی اس طرح سے بہت ساری فضیلتیں ہیں خاص طور سے جب بندہ ازان سننے کے بعد وقت پر مسجد حاضر ہو جائے گا تو اس کی نماز میں خوشو خضو بھی پایا جائے گا کیونکہ آدمی جب وقت کی پابندی کے ساتھ اور وقت پر مسجد حاضر ہوتا ہے تو اتمنان کے ساتھ آتا ہے اور جو شخص بالکل آخری وقت میں نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے اس کے چلنے میں بھی سپیڈ ہوتی ہے اس کے وضو کرنے کے اندر بھی سپیڈ ہوتی ہے اور وہ تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ جماعت میں شریک ہو جائے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو اتمنان کے ساتھ آؤ سکون کے ساتھ آؤ وقار کے ساتھ آؤ خلاص کلام یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں ازان اور اقامت کے درمیان دعا ماغنی چاہیے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ازان سننے کے بعد مسجد میں جلدی حاضر ہوں گے اور وضو بنا کر کے ہم تحت المسجد و سنن الرواد ایک پہ تمام کریں گے اس کے بعد جو وقت ملے گا اس میں ہم دعا ماغیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تو اپنی بارگاہ میں دعا ماغنے اور مخفرت طلب کرنے استغفار کرنے کی توفیق ادا فرما ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہم کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ